الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و صحابہ اجمعین ام آباد اللہ تعالی نے انسان کو عقل اور شعور سے نوازا ہے اور آدمی کسی بھی چیز کو جب ثابت کرنا چاہے تو اپنے علم کے مطابق اور اپنی عقل کے درجے کے مطابق اس چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے ثبوت اور دلائل فراہم کرتا ہے اگر یہ بتانا ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر بھی بہت سی دلیلیں اس انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور کبھی بتانا ہو کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کے لئے بھی اپنے علم اور عقل کو استعمال کرتا ہے اور یہ تمام مواحث کسی چیز کی تردید اور ثبوت کے لئے جن جن کتابوں میں بھی آتی ہیں اسی کے مطابق ان دلائل کے نام پڑ چاہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے اور کسی اور ڈاکٹر سے بحث کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بیماری یہ ہے تو اس کے لئے وہ دلائل فراہم کرے گا اور ان تمام دلائل کا تعلق میڈیسن سے سرجری سے ٹانومی سے اس قسم کی چیزوں سے ہوگا اور وہ اپنے لئے ایک بات ثابت کر دے گا جن لوگوں نے ان آٹومی سرجری اور یہ چیزیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دلائل کو دینے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر دل ایسا ہو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ان دلائل اور عقل کی دنیا سے کبھی کبھی وہ گھبراہ اٹھتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان کوئی اور بات کرے اور اپنے اس فیلڈ کے دلائل سے باہر نکل کر کوئی اور دنیا دیکھے جہاں پہنچ کر وہ جسم کو اتمنان اور روح کو سکون دلا سکے بچے جب پڑھتے ہیں سکول اور کالج میں اور اسی طرح ہمارے ہاں مدارس میں تو وہ ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے میتھمیٹکس کے ایک ایک کوئسچن پہ اور اسی طرح ایک ایک فکرے کے صحیح یا غلط ہونے پہ انگلیش میں اور اردو لٹریچر میں گھنٹوں اور دنوں تک بحث کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے جو سینٹنس لکھا ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا دوسرا کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے تھا میتھمیٹکس میں جب سوالات حل کرتے ہیں تو اس کے جوابات پر گھنٹوں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں اور ہر ایک کی جوانی اور طالب علمی کے زمانے میں اس پر ایسا دور گزرتا ہے کہ گویا آج یہ حقیقت اگر ثابت نہ ہوئی تو شاید شام تک قیامت آ جائے اور جب وہ حقیقت ثابت ہو جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے ایک جہان فتح کر لیا ہو اور یہ باتیں سولہ سال بیس سال بائیس سال کی عمر پچیس سال کی عمر تک رہتی ہیں اور اس کے بعد جب آدمی کی عمر پختہ ہوتی ہے اور چالیس کے بعد جو سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس بحث مباحثے پہ بساوقات ہسی آتی ہے اور یہ لطیفے اور خوشکوار یادیں اگلی نسل کو سنانے کے لیے رہ جاتی ہیں کہ ہم نے اس پر اتنا مباحثہ کیا اس بات پر اتنی بحث کی اور سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے جب ہم اب کی ایج میں تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اور اب اس عمر میں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افثانہ تھا یہی حال ان علوم میں بھی ہو جاتا ہے جن علوم کو اب کتاب و سنت کے علوم کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ پر بحث کرنے کے لیے کہ فلان راوی نے یہ لفظ بولا تھا یا نہیں بولا تھا صرف اور نحف میں یہ قائدہ کیا ہے یہ کس چیز کی خبر بنتی ہے یہ جار مجرور ہے صفت موصوف ہے اس جملے کا اور اس لفظ کا اور فلان چیز کا عاطف جا کر کہاں پڑتا ہے اس واو کی وجہ سے اس جملے میں کیا چیز پیدا ہو گئی ہے یہ سب کی سب مواحث علم کی ہیں اور درسگاہوں کی ہیں اور وہاں انسان بیٹھ کر گھنٹوں یہ بحث کرتا ہے اور اگر اللہ نے انسان کے جسم میں استعمال کے علاوہ ایک حساس دل رکھا ہو جو یقیناً ہوتا ہے تو کبھی کبھی پھر پختہ عمر میں پہنچ کر خیال آتا ہے کہ کتنی ہی فضول مواحث میں وقت ضائع کیا اور اپنے اوقات کو لگایا کاش اس وقت کچھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے اور کاش اللہ کو یاد کرتے تجارت میں ہے اور سارا دن فون کان سے نہیں اترتا اس چیز کے ریٹ فلان جگہ کیا ہیں اس کے ریٹ فلان جگہ کیا ہیں یہاں اگر میں اس چیز کو مگاؤں تو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کتنا پڑے گا ان سب چیزوں کو ملاو اور جوڑو اور پھر اس شہر میں یہ سودا اتنے میں بیچوں تو کتنے پیسے بچیں گے پھر ان پیسوں سے آگے کیا ہوگا کتنی کمیٹیاں ڈالنی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر سوچو کہ اس پیسے کو مزید تجارت میں کیسے استعمال کریں پلات خریدیں گاڑی کی قسطیں دے دیں کیا کریں اور جب سٹیبل ہو جاتا ہے کاروبار اور مدت گزر جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا دل اگر زندہ ہو تو ان چھمیلوں سے کتراتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں امن سکون آشتی آرام سکون کی باتیں کہنے سننے کو ملیں اور اپنے دل کا حال بیان کریں کسی دکھیارے کے دل کی سنیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ جن تکالیف اور مسائب اور پریشانیوں میں گھر گئے ہیں اس میں اللہ سے مدد مانگنے کی کیا صورت ہے اور اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جائے یہ چیزیں ہر آدمی کی زندگی میں کمو بیش پیش آتی ہی ہیں اپنے ہلیے بدل کے اپنی شکلیں بدل کے یہ علوم کی مباحث جب دل کی کھیتی کو ویران کبھی کرتی ہیں اور دل اجڑتا ہے تو پھر اس کے بعد زیادہ یاد آتی ہیں اور خیال آتا ہے کہ کن کن چیزوں میں عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ ضائع کر دیا اور وہ ضائع بھی ایسے ہو گیا کہ ایسا صدمہ ایسا دکھ تھا کہ لگتا تھا آج کے دن اگر موت آ جاتی تو زیادہ بہتر تھا کاش یہ صدمہ ہو یہ بے عزتی اور توہین نہ دیکھتے اور ایسی ایسی خوشیاں بھی اللہ نے دیں کہ جی چاہتا تھا کہ خوشی سے مر جائیں گے اور ایسے نہ ہو کہ دل پٹ جائے مگر وہ لمحے بھی گزر گئے سخت سے سخت دن بھی زندگی کا گزر گیا اچھے سے اچھا دن بھی زندگی کا گزر گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کمایا کیا اور وصول کیا کیا اس لیے جب آدمی سنجیدگی سے زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو یاد کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں تو پھر یہ احساس پڑا نمائی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہوتا اور اللہ تعالی کے ساتھ کوئی کام اس کی رضا کے لیے اس کی خوشی کے لیے کر لیا ہوتا تو آج آخری دنوں میں وہ کام آتا آج آخری دنوں میں کچھ نہ سہی تو تھوڑی بہت نظر بتقاضہ بشریعت اس عمل پر جاتی تو دل کو ڈھارس بنتی کہ اچھا کچھ کام تو کیا تھا اگرچہ اللہ کی توفیق سے تھا اور امید ہے اللہ اس کام کو قبول کر لیں گے اور اب جو دوسری زندگی قبر اور اس کے بعد ہر شر شروع ہو رہا ہے وہاں یہ عمل نفع دے جائے گا بیسیوں عامال ہیں جو کرنے کے ہیں بیسیوں کام ہیں جو اللہ کے لیے کرنے کے ہیں ہزاروں راستے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے تو ایک چیز یہ بھی ہے اپنی فکر کو درست رکھنے کا طریقہ اور کسی حد تک اپنے تذکیئے کا کسی حد تک اپنے آپ کو پاک رکھنے کا کسی حد تک اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کا کہ آدمی وہ دعائیں یاد کرتا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی خدمت میں اس کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر پیش کرتے رہتے تھے مثلا آپ نماز میں دعائیں دیکھیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اسی طرح آپ زکاة اور صدقے میں دعائیں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں بھی ثابت ہیں اور اسی طرح جب کسی قوم سے خطرہ پیش آ جائے دشمن جب نظر آنے لگیں کوئی کام اٹک جائے درندوں سے پالا پڑ جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے استغفار کے لیے اسی طرح گھر سے نکلنا گھر میں داخل ہونا اسی طرح لوگوں سے ملکے انہیں سلام کرنا دعا دینا جب کسی کو جمعائی آئے تو وہ کیا دعا اور اسی طرح وہ وضو میں کیا کرے کون کون سی دعائیں مانگے اسی طرح جب کوئی چیز اچھی لگے کوئی بچہ بہت پیارا لگے اس کے لیے کیا دعا مانگے خود اپنے متعلق کیا کیا دعائیں مانگنے کی ہیں پھل موسم کا جب سامنے آئے تو کیا دعا مانگنی چاہئے الغرز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اللہ سے مختلف دعائیں مانگتے رہتے تھے اور کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور جتنی بھی یاد ہو جائیں ان موقعوں کی مناسبت سے ہم پڑھتے رہیں تو اس سے آہستہ آہستہ انسان کی سوچ میں فرق پڑھتا ہے جب وہ سوچ سمجھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے اور جب اس دعا کے معانی پر غور کرتا ہے اور جب اس دعا کے معانی پر غور کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے جب اس دعا میں کہی گئی چیز کے خلاف عمل کرتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ابھی تو اللہ سے میں نے یہ کہا تھا اور ابھی میں یہ کام کرنے لگا ہوں ابھی اللہ کا عالی سے نیکی باتیں کی تھی ابھی میں گناہ کی کام کرنے لگا ہوں اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کیا ہے تو شکر کا موقع سامنے آ جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں کو پڑھنے میں بہت سے منافع ہیں تذکیہ بھی ہوتا ہے سنت کی پیروی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بہت مبارک دعائیں اپنی امت کو سکھا کر گئے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے جو مفت میں ہمیں ملائے کوئی تو گدو اور محنت نہیں کرنی پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملت گئے تھے اس لئے لوگوں کو اس کی قدر نہیں آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے جب نکلتے تھے تو ہوا یقول انہوں نے یہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ انہیں اصل میں وہ رات جو اپنی خالہ ام المومنین ابن عباس رضی اللہ انہوں مانے وہ رات خاص طور پہ جو اپنی خالہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ انہا کے ہاں گزاری تھی اس رات انہوں نے بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ کے ہاں دیکھیں اور سنیں اور سوچیں اور اس کے بعد وہ بیان کرتے تھے اس رات میں کیا کیا ہوا تھا تو اسی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو مسجد میں جاتے ہوئے کیا دعا مانگی تھی یہ ایک مثال ہے آپ اس دعا پر خور کریں دیکھیں کتنی برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں اور کتنے اچھے الفاظ کا انتخاب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عرض کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ مجعل فی قلب نور اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے مجعل فی لسان نور اے اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما دے جب آدمی کے دل میں نور آ جائے گا تو غصے کی آگ حسد کی آگ لوگوں سے جلاپے کی آگ بڑھ کے گی دل میں تو یہ نور اس آگ کو بجھا دے گا یہ نور اس نار پر غالب آ جائے گا یہ نور دل کو صاف کرے گا پھر عرض کیا میری زبان میں اللہ نور رکھ دیجئے زبان میں جب نور آئے گا اور یہ دعا قبول ہو گئی تو سچ بولے گا زبان میں اگر نور آ جائے گا تو اپنے زبان کے کہے کو احتیاط کے ساتھ پورا کرنے کی ذمہ داری یہ احساس پیدا ہوگا جب زبان میں نور آ جائے گا تو وہ اللہ کی اس معصیت اور نافرمانی سے بچے گا جس کو رسول اللہ نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کو گالی دینا یہ تو فاسق وں کا کام ہے بہت گناہگار لوگوں کا کام ہے وَجْعَلْ فِي سَمِعِ نُورًا وَجْعَلْفِي سَمِعِي نُورًا بھر دے کانوں میں جب نور بھر جائے گا نتیجہ اس کا یہ انکلے گا کہ غیبت سننے سے بچے گا لوگوں کے معائب سننے سے بچے گا وہ قصے جو بڑے گوش ہوش سے سنتا ہے اور دل لگا کے اور کانوں کو متوجہ کر کے خواتین سنتی ہیں کہ اچھا فلانی نے یہ کیا اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا اچھا ان کے محلے میں سب کو یہ بات پتا چل گئی اچھا اور سناؤ اچھا پھر آگے کیا ہوا اچھا پھر اس نے کیا کہا یہ جب کانوں میں نور آ جائے گا تو زبان پر گراہ لگ جائے گی اور دل میں یہ احساس ہوگا کہ کیا فائدہ ہے کسی کی برائی کو کریدنے کا اگر کل کو اپنی آل اولاد میں پیش آگئی تو پھر کیا ہوگا وَجَعَلْفِي وَسَرِي نُورًا اور اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے جب آنکھوں میں نور کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اشیاء کو ان کے حقائق سمیت دیکھیں گی آدمی کو اگر نظر حاصل ہو جائے اور وہ اشیاء کو ان کے حقیقی مقام کے ساتھ دیکھے تو پھر زندگی میں کوئی دھوکہ نہیں رہتا ہر چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ جب نظر آئے تو پھر انسان کسی دھوکے میں نہیں رہتا بس یہ آنکھ کھلنے کی بات ہے اور آنکھ کی جوشنی یہ حاصل ہو جانے کی بات اقصہ بابوں میں اور بات ہے بھی ایسی کہ ایک بزرگ تھے اور وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کر چلتے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت ہجاب اور سطر کا حکم عورت کے لیے آپ مرد ہیں اور اس کے بوجود آنکھوں پر پردہ ڈال کر چلتے ہیں یہ کیا ماجرہ لمبا قصہ ہے وفات سے پہلے انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا اور کہنے لگے فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ ہر چیز اپنی حقیقت میں نظر آتی تھی لوگوں نے ارز کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے جو جس چیز کی انسان دیکھتے تھے اس پر ہرس لالچ تمہ اتنی غالب تھی کہ مجھے وہ انسان تمہارے کہے سے پتا چلتا تھا وگرنا ہمیں تو وہ کتے کی صورت میں نظر آتا تھا اور تم جس کو آدمی سمجھتے تھے اپنے غصے قتل لوگوں کے خون کی وجہ سے وہ تمہیں بھیڑیا نظر آتا تھا اور تم جن کی بڑی تعریف کرتے تھے ہمیں بے حیائی کی وجہ سے ناپاک جانور نظر آتا تھا تو اس لئے بار بار یہ ارز کرتے رہے کہ یہ چیز واپس ہو جائے لیکن اللہ کی مشیعت تھی کہ یہ بات واپس نہیں ہوئی تو ہم نے اپنی حد تک آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھا کہ جو بھی جس صورت کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے اس کی حقیقت جو کچھ بھی ہے اللہ جسے چاہے دکھائے اور جسے نہ چاہے نہ دکھائے ہم تو اپنے دل کو کم سے کم اس دکھ اور رنج سے محفوظ رکھیں لاہور میں ایک وزرگ آئے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ رویش ایسے اس گلی میں بیٹھا رہتا ہے اور مدتوں سے کئی سالوں سے بیٹھا ہوئے لوگ صدق خیرات میں کھانا دے جاتے ہیں اور یہ کبھی کھاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا اور لوگ حیران ہوئے اور کہا حضرت آپ سے کیسے بات کی انہیں نے کا میاں جیسے بھی بات کی وہ سن لو جو اس نے بات کی اس نے گلے لگایا اور کہنے لگا کہ احمد اتنے عرصے کے بعد آج ایک آدمی دیکھا جو اس گلی میں داخل ہوا بڑی خوشی آؤ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وگرنا تو یہ سارے کوئی بلی ہیں کوئی بندر ہیں کوئی جانور ہے کوئی کوئی جانور اسی لیے وہ دعا مانگتے تھے اللہ ہم ارین الاشیاء کما ہی اللہ ہم چیزوں کی اصل صورت دکھا دے اشیاء کے حقائق کیا ہیں تو جب آنکھوں میں نور آتا ہے پھر آدمی اشیاء کے حقائق دیکھتا ہے کہ کس آدمی پر کس چیز کا غلبہ ہے اور اس کی کیا صورت بن گئی ہے اس غلبے نے اسے کیا کر دیا ہے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے اے پردگار میرے پیچھے بھی نور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی وہ نور اور برکتیں نازل ومن امامی نور اور اللہ میرے سامنے بھی نور تاکہ اس نور کی وجہ سے میں اپنی زندگی کا راستہ تیہ کر سکوں واجعل من فوقی نور نور مجھ پر برسے نور میرے اوپر ہو واجعل من تحت نور اور اے اللہ میرے پاؤں کے تلے کی جو زمین ہے اس میں بھی نور ہو اوپر سے لے کے نیچے تک اور ظاہر سے لے کے باطن تک اور آگے اور پیچھے اور ہر جہت اور ہر سمت میں اے خداوندہ روشنی روشنی ہو اللہ عظم لی نور اور اللہ اس نور کو مزید بڑھا دے بہت زیادہ نور میں سمو دے مجھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی آئی ہے اور اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ایک خوش خبری بھی سنائی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ راستے میں اللہ سی دعا مانگ لے اے پروردگار تیرے ذمہ کوئی چیز تو ہے نہیں کوئی کام کرنا یہ تیرے لیے فرض واجب ضرورت کے درجے میں چلا گیا ہو کہ ضروری تو کام کر گا اللہ ایسے تو نہیں ہے لیکن اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جو لوگ روتے گڑھاتے اپنے مسائب اپنی تکالیف کا تذکرہ تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں اور تو جو خالی ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے اللہ وہ مانگنے والوں کا حق جو آپ نے اپنے ذمہ اپنے فضل سے کر لیا ہے خود ہی آپ نے اپنے ذمہ کر لیا ہے اللہ میں اس حق کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور اللہ یہ جو چلنا ہے تیری طرف یہ نماز پڑھنے کے لیے جو جانا ہے یہ جو قدم تیری راہ میں اٹھ رہے ہیں جتنے لوگ بھی دین کا کام اس کائنات میں کسی طرح بھی تیرے لیے کر رہے ہیں اور جو قدم اٹھ رہے ہیں تیرے دین کی نصرت کی راہ میں اللہ ان کے سب کے سب کے میں مانگتا ہوں فَإِنِّي لَمْ أَخْرُج اللہ میں نہیں نکلاؤوں بَطْرَمْ وَلَا أَشْرًا اللہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلا نماز تیرے سامنے پڑھنی ہے اس سے کیا بحث ہے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اور اللہ نہ میں کسی برائی کے ارادے سے نکلا ہوں اور اللہ کسی کو دکھلانا نہیں ہے اور اللہ میں یہ بھی نہیں شاہ تھا کہ اس طرح یہ چلنا یہ تیرے گھر میں حاضری دینا اس کی کوئی شہرت ہو جائے تو میں نکلا کیوں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اِتْقَاءَ سُخْتِكَ اللہ اس لیے نکلا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میں بچتا ہوں اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری ناراض گی سے وَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ اور اللہ اس لیے حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں آپ مجھ سے خوش ہوں یہ نماز قبول ہو جائے یہ چلنا قبول ہو جائے اَسْأَلُكَ اور اصل بات جو مانگنے کی ہے اَن تُنقِذَنِ مِنَ النَّار اللہ مجھے جہنم سے بچا لے وہ آگ کی جو مار ہے وہ جو عذاب ہے اللہ اس عذاب سے بچا لے بڑی گہری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں جہنم سے پناہ مانگنے کی بات ہے بئی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنے کی بات ہے اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ میں وہ کامی زندگی میں نہ کروں جن کاموں کی وجہ سے آخرت میں جہنم ملتی ہے دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے سے دنیا میں جھوٹ بولنے سے لوگوں کو دغا دینے سے اپنے حقوق کی رٹ اور اپنے فرائض سے غفلت تو بندہ در حقیقت دعا مانگتا جو رسول اللہ سکھا دی کہ اللہ میں معاشرے کے لئے ایک پر امن انسان بن جاؤ اللہ آپ میرے گناہ معاف کر دیجئے اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ دیکھو جب تم نماز کے لئے وہ اس نماز پڑھنے کے لئے جانے والے کے واسطے خدا سے مغفرت خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں وَاَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَهُ اور جب تک وہ نماز میں رہتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ تو بس اس کے سامنے ہوتے اللہ تعالی اس کا استقبال کرتے کہ کیسے اللہ اس کے سامنے اور خاص طور پر اس موقع پر کیوں فرما دیا گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں جن حقائق کی معرفت انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ فرما یہ ایک مثال دی کہ کوئی آدمی جب نکلے اپنے گھر سے نماز کے لیے تو راستے میں یہ دعا مانگے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت وہ آئیے سی بخاری میں وہ وہاں کے الفاظ آئے تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرص کیا اللہ جعل اور یہ ابو سید رضی اللہ عنہ کی دیوائی ابن ماجہ کی اس میں آیا کہ اللہ اینی اسأل ک بحق السائلین علیک و بحق ممشایا حذا علیک فإنی لم اخرج بطرن ولا اشرن ولا ریاء ولا سمعتا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْتِكَ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْتِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْتُن قِذَنِي مِن النَّار وَانْتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا انْتَ یہ دونوں دعائیں سکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے تھے ابودعود میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر یہ دعا مانگتے تھے اعوذ باللہ العظیم اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں اللہ جو بڑی عظیم ذات ہے عظمت والا ہے وَبِوَجْهِ الْكَرِيم اور اس کی جو عزت والی ذات پاک ہے یا اس کا چہرہ مبارک جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم اور اس کائنات پہ ہمیشہ سے جو اسے سلطنت اور قوت اور طاقت اور شہنشاہیت حاصل ہے اے پر اردگار اتنی صفتوں والے تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم مردود شیطان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے حُفِظَ مِنِّ سَائِرَ الْيَوْم آج پورے دن کے لیے یہ میرے شر سے محفوظ ہو گیا اس نے اللہ کی پناہ مانگ لی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ایک منٹ نہیں لگتا چند سیکنڈ میں دعا مانگ لی جاتی ہے اور جی جو قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل اور احسان اس انسان پر فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہیں جلے گا اور کہاں کہاں سے نور اور اللہ کے انوار و برکات اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے یہ ایک حد تک انسان کا تذکیہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آدمی یہ پڑھتا ہے چیزیں تو ذہن تو منتقل ہوتا ہے کہ زبان سے میں کیا کہہ رہا تو اتنی دیر تو گمرائی کی سوچ سے بچا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعائیں جو مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر آتی ہیں چاہیے کہ آدمی یاد کرے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دعائیں سکھا دی بس تنسبے کا وقت یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو امت کی سہولت کے لیے لوگوں کے وقت کی رعائت کر کے کسی کے پاس زیادہ وقت ہے کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کوئی بچہ ہے کوئی بوڑا ہے آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں سے دس میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیتا ہے کہ میں نے روزانہ صبح یہ دعا مانگ لینی ہے بس وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت پر بھی عمل ہو گیا اور کوئی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ کے ہاں اس شخص کے حق میں قبول ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو اس نے اچھا کر لی مثلاًا آپ دیکھئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی کیا کرتے تھے ہم لوگ جب صبح ہوتی ہے کیا کرتے ہیں صبح اٹھے اور چہرہ دھونے کے لیے اور واشروم میں چلے گئے اور واپس آئے اور چائے پی اور کپڑے تبدیل کی اور دفتر اور کالج اور سکول اور اپنے دکان پر جانا کاروبار کے لیے یہ چیزیں شروع ہو گئیں نہیں یہ وہ صبح نہیں ہیں جو کسی مسلمان کی ہونی چاہیے جو کسی امتی کی ہونی چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صبح ہو جاتی تھی حدیث میں جلسہ فی مسلہ ہو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جاتا تھا جب صبح ہو جاتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے یہ ارز کرتے تھے اللہم بکا اسبہنا اے لا آپی کی وجہ سے آپی کے کرنے سے یہ صبح ہوئی ہے وگرنا رات کی تاریخی آدمی کی جب آنکھ کھلتی ہے اور گہری رات آدھی رات کو اٹھے کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آگ کا ایک گولہ صبح آئے گا اور یوں روشنی پھیل جائے گی ہم لوگ چکے دن اور رات بسر کرنے کے آدھی ہیں اس لیے زندگی کے ان حقائق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح سورج ڈوبتا ہے اور تاریخی پھیل جاتی ہے اور کس طرح پھر صبح ہوتی ہے اور صبح قاضب اور صبح صادق ہوتی ہے وَبِكَا أَمْسَئِنَا اور اے اللہ ہم نے آپی کے نام کے ساتھ آپی کے ساتھ شام کی یہ زندگی کی صبح شام اللہ تیرے قبضے میں ہے آج کی صبح ہو یہ تو نے دی ہے اور اللہ اس کے بعد پتہ نہیں صبح ہے بھی یا نہیں ایک آج کی صبح ہے اور اس کے بعد قبر کی بھی صبح ہو سکتی ہے وَبِكَا أَمْسَئِنَا اور اللہ آج شام ہے ایک یہ شام جو آج میں کر رہا ہوں تیری توفیق تیری عنایت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کل شام اگر قبر میں آگئی تو کیا ہوگا وکہ نہ ہوا اللہ تیرے لیے ہی جیتے ہیں وکہ نہ موت اور اے اللہ تیری وجہ سے ہی تیرے پاس پہنچنا ہے موت آنی ہے وہ تیرے حکم ہے تیرے فیصلے ہیں زندگی اور موت کے ویلیکن نشور اے اللہ تیرے ہی سامنے حاضری ہے جب صبح آدمی یہ پڑھے گا اور کہے گا کہ اللہم بکا اسبہنا و بکا مسئینا و بکا نہجا و بکا نموت و علیکن نشور تو ذہن میں خود بخود اللہ کی حاکمیت آئے گی اپنی آجزی آئے گی اپنی پستی تاری ہوگی اور اپنی شخصیت اور انا اس پر ضد پڑے گی اب جا کر اصلاح ہوگی اور اللہ کی حاکمیت کا جب اعتراف کرے گا تو خدا کی نافرمانی سے بچے گا ایک اور مقام پر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں آتا ہے صبح ہوتی تھی تو یہ ارز کرتے تھے اسبہنا و اسبہ الملک للہ ہم نے صبح کی اور اللہ اس جہان میں جن لوگوں نے بھی صبح کی اللہ آپی کے ساتھ آپی کا حکم تھا یہ جتنی آبادی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں آج صبح ہو رہی ہے جس ملک میں بھی اے خدا یہ تیرے حکم سے ہے والحمدللہ اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ کچھ اور وقت زندگی کا مل گیا تک کہ پچھلے گناہوں کا حساب چکا دیں توبہ کر لیں جو انعامات ہوئے تھے ان پر تیرا شکر ادا کر لیں اللہ آج کی صبح میں یہ گواہی دیتا ہوں تو ایک ذات ہے جو عبادت کے لائک ہے تیری توہید تیری وعدانیت اور اللہ ذات اور صفات میں اکیلا تیرا ہونا لا شریک له اللہ اس تیرا کوئی شریک نہیں لہو الملک اس اللہ ہی کے لیے یہ ساری بادشاہی ہے ولہو الحمد اور اس کے لیے ساری تعریف وہو علا کل شہین قدیر اور یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکتا ہے یہ تو اللہ کی تعریف ہو گئی اپنی آجزی کا اظہار ہو گیا کہ جو صبح ہوئی ہے اللہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے وگر نہ آج کی صبح میں نہ دیکھ پاتا اور کہیں مر جاتا رات کو تو پھر کیا ہوتا پھر تو صبح اگلے جہان کی ہو جاتی نا اور پھر اللہ کی تعریف خدا کی توحید کی اس کی قدرت کی اور ان چیزوں کی گوائی دے کے تعریف کر لیں اب مانگنے کی بات آگئی ربے اسعالو کا خیر ما فی حاتل یعوم اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن جو بھی چیز پیش آئے خیر کیو پردگار آفیت کیو آرام اور سکون کیو وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ اور اللہ اس دن کے بعد جو آنا ہے دن اس میں بھی خیر ہو وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ حَاتل یعوم اور اللہ آج کے دن جو برائیاں جو شرارتیں جو شر ہے جو گناہ خدا ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں وَشَرِ مَا بَعْدَهُ اور اللہ آج کے دن کے بعد بھی تو زندگی نے جاری رہ نہیں ہے تیرے فضل سے اگلے زندگی کے ایام ان میں جو گناہ کی چیزیں ہیں شر کی شرارت کی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان سے بھی رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن الْقَسَلِ اے اللہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں گن کی طرح چاٹ جاتی ہیں جو چیزیں انسانوں کی صلاحیتوں کو ان میں سے ایک چیز یہ سستی ہے آنکھ کھل گئی ہے لیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں بستر پہ اور سردی ہے تو اور زیادہ مشکل ہے اب سوچ رہے ہیں اٹھیں اٹھیں اور جب تک این وقت تنگی کی صورت میں داخل نہ ہو جائے اور جب وقت بالکل ہی تنگ نہ ہو جائے اس وقت تک اٹھ کے نہیں دینا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن الْقَسَلِ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے آنکھ کھل گئی یہ تو سوتے رہتے اب آنکھ کھل گئی اب ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے ایک ایک منٹ کی قدر کرے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کیا چیز قبول ہو جائے اللہ نے اس جزیرے میں بھیجا ہے اور بتا دیا تھا کہ یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات مل جائیں گے جتنے بھی سمیٹ لو سمیٹ لینا شام کو ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم ان ہیرے جواہرات کی قیمت لگا کہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے زندگی میں ساٹھ برس ستر برس کی ایک دن میں کیا کچھ کما کے لائے ایسے نہ ہو کہ شام ہو جائے اور پتہ چلے کہ ساٹھ اور ستر سال میں صرف پتھر ہی جمع کرتا رہا کانٹے ہی لیتا رہا اور کانٹے ہی بیچتا رہا اور شام کو اب وقت بھی اتنا نہیں رہا کہ دوبارہ سے اس جزیرے اور ان پہاڑوں میں وجا کر ہیرے تلاش کرے تو بنے گا کیا ایک ایک منٹ کو غنیمت جانے اور اچھائی کے کام کرے رب عوضو بکم اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے وصول کبر اور اللہ جو بڑائی ہوتی ہے کبر اور غرور اس کے نتیجے میں جو گناہ اور بری چیزیں ہوتی ہیں جو سختیاں آتی ہیں اے خدایہ اس کے شر سے جتنا بڑا متکبر اتنا ہی زیادہ فساد کی جڑ اگر اس کا کبر اپنی ذات تک ہے اپنے آپ کو برباد کرے گا اس کبر کا اظہار گھر پہ ہوگا گھر برباد ہو جائے گا اس بڑائی اور کبر کا اظہار محلے پہ ہوگا تو وہ برباد ہو جائے گا اور شہر اور صوبے اور ملک پہ ہوگا جہاں اس کبر کا اظہار ہوگا اور نفاظ ہوگا وہ سب چیزیں برباد ہوں گی رب اعظو بکا من عذاب ان فن نار اے اللہ اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہنم میں ڈال کے عذاب دے دیا جائے عذاب کے موں میں دے دیا جائے یہ جنت اور جہنم یہ زندگی کے حقائق ہیں یہ لطیفوں کی چیزیں نہیں اور یہ صرف ایسے ہی دو منٹ کو بات سن لینے کی باتیں نہیں ہیں یہ زندگی کے حقائق ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا آج نہیں نہ مانے کوئی لیکن کل اسے پتا چل جائے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ سچ تھا اور انبیاء علیہ السلام نے جس جہان کی خبر دی تھی وہ کوئی خبر جھوٹ پر مبنی نہیں تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے اور وہ سچے تھے اور سچے کی طرف سے ہی آئے تھے اور یہ سب سچائیاں سامنے آئیں گی مگر افسوس وقت وہ ہوگا کہ اب جو ان کو جھٹلاتے رہے ان کی تصدیق ان کے لئے بیکار ثابت ہوگی وعذابن فی القبر اے اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ جو ایک نیا فتنہ اٹھا ہے کہ قبر کا عذاب کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ ان ساری احادیث پر غور کریں جہاں جہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابن فی القبر کہا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے وعذا انس اور جب شام ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر لیتے تھے یہ فرماتے تھے کہ امسینہ و امس الملکل اللہ شام ہم نے کی اور اے اللہ یہ شام بھی تیرے حکم کے ساتھ ہوئی صبح تھی تو فرمایا اسبہنا و اسبہ الملکل اللہ صبح ہوئی اور جہان نے صبح کی اللہ آپی کے حکم سے شام ہوئی تو اس کے الفاظ تھوڑے سے بدل لیے اگر ان الفاظ کو بدل لیا جائے تو پھر شام کی دعا الگ ہو گئی صبح کی دعا الگ ہو گئی صبح کی دعا تو یہ ہو گئی کہ اسبہنا و اسبہ الملکل اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر ربی اسألکا خیر ما فی حاذ اليوم و خیر ما بعدہو و اعوذ بکا من شر حاذ اليوم و شر ما بعدہو ربی اعوذ بکا من القسل وسوء القبر ربی اعوذ بکا من عذاب فی النار و عذاب فی القبر اور جب شام ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح مانگتے ہوں گے امسینہ و امسل ملک للہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہو لا شریق لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر ربی اسألکا خیر ما فی حاذہ اللیلہ و خیر ما بعدہا اے اللہ آج کی جو رات ہے اس میں میں خیری کے فیصلے چاہتا ہوں اے اللہ اس رات کے بعد بھی جو راتیں زندگی میں آنی ہیں ان میں بھی خیر رہے وہ قبر کی رات وہ سب سے طویل رات اس کو بھی سوچ لے و اعوذب کمن شر حاذہ اللیلہ اور اللہ آج کی رات میں جو برائیاں ہیں شر ہے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں و شر ما بعدہا اور اللہ اس کے بعد جو کچھ کے شر پیش آنا ہے اس ایک رات کے بعد دیگر راتوں میں خدایہ ان راتوں کے گناہوں سے بھی محفوظ فرما ربی اعوذب کمن القسلی اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے وسوء القبر ایک اس کی تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ بڑھاپے میں جو تکالیف جو تنگیاں آ جاتی ہیں اللہ بڑھاپے کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں بڑھاپے میں فقر و فاقہ لاحق ہو جائے بڑھاپے میں جواب دے جائیں جسم کی قوتیں سمات اور بسارت متاثر ہو جائے کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ کی پناہ مانگتا رہے ربی اعوذب کمن عذاب فی النار و عذاب فی القبر یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو صبح مانگتے تھے اور شام کو مانگتے تھے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اور ان سے زیادہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون فناہ ہو سکتا تھا اور ان سے زیادہ قرب کسے حاصل ہو سکتا تھا حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مرنی بِقَلِمَاتٍ اَقُولُهُنَّ اِذَا أَصْبَحْتُو اللہ کے رسول مجھے کچھ دعائیں سکھا دیں کچھ جملے ارشاد فرما دیں تاکہ میں صبح شام وہ پڑھتا رہا کروں ترمزی کی روایت میں آیا ہے یہ حدیث ترمزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اور تعلق کی وجہ سے آخر کیسے انہیں نہ کوئی دعا سکھاتے اور پھر غالبا دعا بھی وہ سکھائی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین دعاوں میں شمار کیے جانے کے قابل فرمایا ابو وقر یہ پڑھا کرو صبح شام اللہم فاطر السماوات والارض اے اللہ جو آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے بنانے والا ہے تیرے بنانے سے پہلے اے خدا اس کائنات میں کہیں ایسے زمین اور آسمان نہیں تھے اس کائنات میں کہیں ایسے زمین اور آسمان نہیں تھے اللہ تو ہی ہے جس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو بنایا ہے زمانے کو بنایا ہے عالم الغیب والشہادہ اور ان چیزوں کے جاننے والے جو چیزیں ہم چھپا کر رکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں ربا کل شیئیم و ملیکہو و مالکہو اے ہر چیز کے پروردگار ہر چیز کو رزق دینے والے ہر چیز کو پرورش دینے والے نہیں نہیں و ملیکہو ہر چیز کے بادشاہ و مالکہو اور ہر چیز کے مالک تو مالک بھی ہے بادشاہ بھی ہے اور رب بھی ہے یہ ساری صفات حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں آپ دیکھیں اس ایک دعا میں کتنے نام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے جمع فرما دیئے اللہ ایک فاطر السماوات والارض دو عالم الغیب والشہادہ تین رب چار ملیک پانچ اور مالک چھے اللہ کے اسمائے سفاتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے اور بتلایا کہ یوں اللہ سے وکر رضی اللہ عنہ مانگا کرو ربا کل شیئیم و ملیکہو و مالکہو اشہدو اللہ الہ الا انت سب سے پہلی چیز جس کی گوائی دیتا ہوں تیری وعدانیت ہے تیری توہید ہے اللہ تو ایک ہی ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے جو بندوں کی عبادت کے لائک ہے پوجھنے کے لائک ہے اور جس کی پوجہ اور پرستش ہے اور اوزو بکم انشر نفسی اور پہلی بات اللہ یہ مانگنا ہے کہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے نفس میں جو برائیاں ہیں جو شرارتیں ہیں اور جو شر کی راہ مجھے دکھاتا ہے اللہ تیری پناہ وہ من شر شیطان و شرک ہی اور اللہ شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کی شراکت جن جن کاموں میں وہ دخل دیتا ہے جو جو کچھ گناہ وہ سکھاتا ہے خدا کی نافرمانی شرک اور بہت سے گناہ نیکی کے کاموں میں بھی وہ جو دخل دے کے ریاکاری اور یہ چیزیں پیدا کرتا ہے اے اللہ اس شیطان سے اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں وَأَنْ أَكْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا اور اللہ میں خود کوئی گناہ کر بیٹھوں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کوئی برائی کوئی تیری نافرمانی میری زندگی میں شامل ہو جائے او اجرہو یا میں اسے کھینچ کے لاؤں الہ مسلمن کسی مسلمان کی طرف وہ جو تیری نافرمانی ہے میں اس کی دعوت کسی مسلمان اپنے بھائی کو بھی جا کر دوں کہ چلو یہ گناہ کرتے ہیں آؤ یہ کام کرتے ہیں خدایہ تیری پناہ مانگتا ہوں خود تو گناہگار ہونا ہی ہونا ہے اس برائی کو کھینچ کے دوسرے تک بھی لے جاؤں یہ ہے وہ چیز جو انسان کے اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے کہ گناہ کرنا اور اس کے بعد یہ تلاش کرنا کہ اس گناہ میں میرے کون کون معاون ہو سکتے ہیں دوستوں کو بتانا گناہوں کے راستے انہیں دعوت دینا اس طرح کی چیزیں بھیجنا چوری چھپے آشنائیاں اسی لئے قرآن کہتا ہے ولا متخذی اخدان اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے نہ بنو یہ چوری چھپے جو ایمیل ایس ایم ایس یہ میسیجز یہ فونز یہ سب چیزیں اللہ نے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میرا اپنا نفس کسی گناہ میں میں اپنی جان کو ڈبو دوں خدا ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں او جر رہو الہ مسلمین یا میں کسی مسلمان کو اس گناہ کیلئے دعوت دے دوں اس گناہ کو کھینچ کے اسی مسلمان تک لے جاؤں کہ وہ بھی اس کام کو کرے ارشاد ہوا قُلْ هَا اِذَا أَسْبَحْتَا وَإِذَا أَمْسَئِتَا ابو وَقَر رضی اللہ عنہ تین وقت اسے پڑھتے رہنا جب صبح ہو جائے تو صبح بھی اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کر وَإِذَا أَمْسَئِتَا اور جب تم شام کو دیکھ لو تو شام کو بھی یہ دعا مانگنا وَإِذَا أَخَزْتَ مَزْجَعَكَ اور جب بستر پر لیٹو تو اس وقت بھی یہ دعا مانگ لینا تین وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اللہ سے یہ مانگو کیا اللہم مفاتر السماوات وَالْعَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ رَبَّ كُلِّ شَيْئِمْ وَمَلِيكَهُ وَمَالِكَهُ اَشْهَدُ اللہ الٰہ الا انت اعوذ بِكَ مِن شر نفسی وَمِن شر الشیطانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ اَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِ سُوءًا اَوْ اَجُرَّهُ الٰہ مُسْلِمٍ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ صبح شام اور رات کو سوتے ہوئے تین وقت بتلا دیئے کہ ان میں یہ دعا مانگنی ہے اس کے فائدے اس کے اثرات کہ جقیناً جو لوگ ان دعاوں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں آپ آج کی تاریخ لکھ کر اس دعا کو مانگنا شروع کر دیجئے اور ایک ادھ سال ایک ادھ برس گزرنے کے بعد پھر کھول کر دیکھئے اور لکھ لیجئے کہ آج کیا کیا برائیہ ہیں اور پھر سال کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ سے یہ دعا مانگنے سے کتنی برائیوں سے نجات ملی اور کتنی نیکیوں کی توفیق ہوئی اور کتنی فکر اور سوچ میں تبدیلی آئی یہ سب چیزیں تجربے کے ساتھ ہیں سوچ کی تبدیلی شاہیے فکر کی تبدیلی شاہیے اگر فکر اور سوچ وہی ہے اور وہ نہیں بدلی تو یہ نماز روزہ یہ سب کی سب چیزیں یقیناً فرض بورے ہو جائیں گے مگر اتنا نفع نہیں دیں گی جتنا نفع شریعت نے حقیقت میں ان کا متعین کیا ہے فرض اپنے ذمہ سے اتر گیا حج کا رائے حج فرض تھا اپنے ذمہ سے اتر گیا لیکن سوچ کی تبدیلی نہیں کر سکا حج تو پھر عامال میں تبدیلی نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ایک اور دعا آپ دیکھئے کہ کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی ابو دعود میں آئی ہے ارشاد فرمائے صبح شام اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم انی اصبحتو اللہ اب زندگی کی صبح ہو گئی اللہ میں نے صبح کر لی اس وقت زندہ ہوں اشہدو کا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں وَأُشْحِدُ حَمَلَتْ عَرْشِكَا اور اللہ میری اس بات پر تیرے وہ فرشتے جنہوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے خدایہ وہ اس بات پر گواہ ہیں اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یعنی جو کچھ آگے چل کر میں نے کہنا ہے یہ جو کچھ کرنا ہے خدایہ ایک تو آپ گواہ بن جائیں اس کے اور اللہ جو آپ کے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں انہیں بھی وَمَلَائِكَةِكَا اور اللہ تیرے باقی جتنے فرشتے ہیں ان کو بھی تین گواہیاں وَجْمِعِعَ خَلْقِكَا اور اللہ اس پوری مخلوق کو جو بھی تیری مخلوق ہے اس کائنات میں وہ کروڑوں نہیں عربوں اور خربوں میں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بندہ کہتا ہے اللہ میں ان سب کو گواہ بناتا ہوں اور یہ ساری کے سارے گواہ ہیں کس بات پہ اِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ اللہ آپ اس کائنات میں اکیلے پروردگار ہیں اللہ تو اکیلہ ہے تو وحدہ ہوئے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں یہ اللہ کی توحید اتنی بڑی چیز ہے یہ اللہ کی توحید اس کو ماننا اتنا ضروری ہے شریعت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ جس حقیقت پر زور دیا ہے اس میں اول درجہ کی حقیقت اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور عبادت کے تمام مراسم اور بندگی کی تمام رسومات اس ایک ہی ذات کے لئے ہونی چاہیئے پیسہ اس کے لئے خرچو جسم کی قوتیں اس کے لئے خرچو سجدہ اس کے لئے ہو رکو اس کے لئے ہو اور جتنے بھی عبادت کے متعلقہ امور ہیں سب کے سب اسی کے لئے اللہ میں تو بھی اس پر گوا رہے اور پروردگار آپ کی گواہی کے بعد جن فرشتوں نے آپ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کے سارے فرشتے اور اللہ آپ کی ساری مخلوق آپ سمیت اس بات پر گوا رہیے انک انت اللہ لذی لا الہ الا انت اللہ آپ اکیلے ہیں آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں پہلی حقیقت اور دوسری حقیقت اللہ جس کا اعتراف کرتا ہوں جس پر گواہی دیتا ہوں قسم کھاتا ہوں جس پہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صبح اٹھ کے یہ پڑھ لیا کرو اور اشاد ہوا کہ ایک بار اگر پڑھ لوگے تو رُبْعْهُ مِنَ النَّار جہنم سے ایک بٹا چار حصہ اپنا جسم کا بچا لوگے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ اور اشاد فرمایا مرہ تین دو بار پڑھ لوگے تو آدھا جسم آگ سے محفوظ ہوگیا اور تین بار پڑھ لوگے تو اس کا اثر ایک تہائی جسم کو چھوڑ کے باقی تین چوتھائی پڑھ رہے گا اور چار بار پڑھ لوگے تو آتا قَهُ اللَّهُ مِنَ النَّار اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا دیکھا آپ نے آپ کہیں گے کہ ایک بار پڑھنے سے پچیس فیصد اثر ہی کیوں ہوتا ہے بھئی یہ تو ڈاکٹر جو ہے نا اس سے آپ کبھی پوچھیں کہ بھئی ایک گولی کھانے سے کیوں اتنا اثر ہوتا ہے اور دو سے کیوں اتنا اثر ہوگا تو وہ سمجھاتا ہے اسی طرح یہ نبوت جس مقدار کا تعین کرتی ہے کہ اتنا پڑھو اتنی مرتبہ یہ کہو تو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے فرشتوں کے ساتھ اس کا کیسے تعلق بنے گا کائنات کی سب سے بڑے دو حقائق بہت سے اور حقائق میں سے ان کا اعتراف کر رہا ہے کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بندے ہیں اور رسول ہیں علیہ السلام یہ دو چیزیں مان گیا جب اس کو چار بار پڑھے گا بار بار گویا پڑھے گا تو اس انسان نے اس گواہی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لینا ہے پڑھتے پڑھتے یہ چیزیں یہ حقائق اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم سے نکالے گا اللہمہ انی اصباحتو اشہدو کا و اشہدو عملت عرشی کا و ملائکتی کا و جمیع خلقی کا انکا انت اللہ اللذی لا الہ الا انت و ان محمدن عبدکا و رسولک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی چاہیے کہ اس دعا کو انسان پڑھے اور چاہیے کہ اس دعا کو اپنے ان معمولات میں شامل کر لے جو معمولات ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل الجوم واللائلہ میں ابن سنی نے یہ روایت نکل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا سکھائی دی کہ اللہم انی اصبحت منکا فی نعمت و عافیت و سطر اے اللہ انی اصبحت منکا آ یہ جو صبح ہوئی ہے تو پر اردگار تین چیزیں میرے شامل حال ہیں فی نعمت اللہ اپنے انعام فرمایا مہربانی کی رات گزارتا ہے آدمی نیند آ جاتی ہے فقط کتنا فریش ہو جاتا ہے دستر مل جائے شارپائی مل جائے سر چپاننک کو جگہ مل جائے اور کھلے میدان میں بیٹھا ہے آگ مل جائے ایک چادر مل جائے جس میں لپٹ کے کہیں لیٹ جائے یہ سب اللہ کے انعاماتی ہیں و آفیت اور اے اللہ آپ نے مجھے آفیت سے رکھا ہے جسم میں خیر ہے کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں آج کوئی ایسی پریشانی نہیں و سطرن اور اللہ آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تین چیزوں کا اقرار کیا اللہمہ انی اصبع تمنک فی نعمت و آفیت و سطرن پھر کیا کہتا ہے سکھایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فعتمم علیہ نعمت کا اے اللہ اور بھی بہت سے انعام مجھ پر پورے کر دیجئے و آفیت کا اور اللہ اپنی پوری کی پوری آفیت مجھے دے دیں و سطرق فی الدنیا والآخرہ اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے یہ جو تیرے نافرمانیاں کی ہیں جو کرتوت کی ہیں جو موک عالی کرنے کی حرکتیں میں نے کی ہوئی ہیں خدایہ جس طرح دنیا میں چھپاتا ہے اب تک چھپاتا رہا ہے سطرق فی الدنیا والآخرہ اللہ آئندہ بھی دنیا میں میرے یہ مکر میرے یہ فریب اور گناہ چھپے رہیں اور اللہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہو جائے پھر اسی طرح دعا مانگا کرو پھر کیا بڑھے گا پھر بڑھے گا اللہم انی امسیتو منکا قان حقا علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ کر لیا ہے کہ اس آدمی پر خدا ایتم علی اپنی نعمتوں کو ان چیزوں کو پورا کر دے جو تین چیزیں اس نے مانگی ہیں ایک چیز مانگی تھی کہ اللہ اپنی نعمتیں دے دیں اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا دوسری چیز مانگی تھی کہ خدا خیر رہے اللہ اس کو خیر بھی دے دے گا اور تیسری چیز سب سے بڑی کہ پردہ پڑھا رہے جو کچھ کام کی ہیں جو خدا کی نافرمانیاں تنہائیوں میں اور چھپ چھپ کے جو خدا کی معاصیت کرتے رہے ہیں ان سب پر پردہ پڑھا رہے کہتا ہے اللہ دنیا میں نہیں دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس شخص کے گناہوں پر پردہ ڈال دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صبح شام پڑھا کرو صبح پڑھو اللہم انی اصبرت منکا فی نعمت و آفیت و سطر فاتمم علی نعمتکا و آفیتکا و سطرکا فی الدنیا والآخرہ اور جب شام کو پڑھنا ہے تو پھر یہ پڑھے اللہم انی امسیت منکا فی نعمت و آفیت و سطر فاتمم علی نعمتکا و آفیتکا و سطرکا فی الدنیا والآخرہ موسیقی